بلکہ ہمیں الٹا کہا کہ زیادہ دور میں کوڑے لگتے رہے ہیں آپ کو تو صرف نوٹسز آئے ہیں اور آپ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کی گی یعنی کہ چار مارچ کو وہ سماعت دوبارہ مقرر ہونے جی اور اس سے پہلے بیس کو دوبارہ نوٹس آتا ہے اتنا لمبا ڈیلے کیوں کیا گیا اس سماعت کے موقع کرنے میں یعنی کہ موقع دیا گیا کہ وہاں سے ہمیں نوٹس دوبارہ آئیں اور پھر چار تاریخ کو بھی سماعت مقرر نہ کی گئی میں گرفتار ہو چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام صحافی اسد تور کے ساتھ دورانے حراست کیا کیا ہوا اسد تور صاحب کن مشکلات سے گزرے آئیں ان کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا شہزاد بھی دو چیزیں ہیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک لینگویج اور ایک انویریفائیڈ کے ثبوت کے ساتھ اچھا لینگویج پہ نو ڈاؤٹ میں سخت الفاظ استعمال کر جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے کبھی گالی نہیں دی کسی کو ہش پہ کہا گیا کہ یہ نفرت انگیزی کرتا ہے میں نے آج تک پوری اپنی زندگی میں بات ہی عدم تشدد کی ہے ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی نفرت پر نہیں اکسایا میں نے کسی میرے ویلک میں نکال کے دکھا دے کہ یہ بات یہ اکسا رہا تھا ٹھیک ہے تو لینگویج پہ بالکل سخت الفاظ کے چناؤں پر اتراز ہو سکتا ہے مجھ پہ میں بالکل اس کو کنسیڈر کرنے کو بھی تیار ہوں میرے سینئر ہیں سارے آرہی جو جو بیٹھے ہیں یہ آپ سب لوگ میرے سینئر ہیں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یہاں پر تم یہ لائن کرس کر رہے ہو یہ مت کرو دیفینیٹلی میں آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ لوگوں کی بات ماننے کو بھی تیار ہوں لیکن اس کا جرم یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے یوں گھسیٹنے لگ رہے ہیں دوسری جہاں تک رہی ان ویریفائیڈ کی بات دیکھیں شہداتا ہمارے پاس جو انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ سورسی سے یہ آ رہی ہوتی ہے نا ہم کوئی ہر سٹوری میں آپ کا داکومنٹ نہیں ہوتے جو ملاقاتوں کی خبریں ہوتی ہیں اس کے کوئی ڈاکومنٹ تو ہو نہیں سکتا اس کا تو نہیں ڈاکومنٹ ہوتا نا وہ تو ہوتا ہے کہ اندر فلانے فلان سے یہ بات کیا فلانے فلان سے یہ بات کیا تو وہ آپ کے پاس آتی ہیں آپ ایک آدھے کروس چیک کرتے ہیں کہیں سے اگر ایکو ملے اس بات کی تو آپ کے لیے وہ کنفرم ہوتی ہے آپ بیٹھ کے کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا شہدات صاحب کہ میرا بات کیوی جو ہوتی تھی وہ حرفیں آخر ہوتی تھی کچھ چیزوں پر تو آپ نے خود کہا کہ یہ خبر میری جو ہے وہ غلط ہوئی میں اس کو واپس لیتا ہوں بلکل پینس کے معذرت کی جس خبر میری غلط ہوئی لیکن الیکشن رگنگ کے حوالے سے جیسے جب میڈیا پر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر تو سب کہہ رہے ہیں کہ رگنگ کے بڑے شواہد ہیں لیکن کوئی کسی کا نام زامسلیہ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا اور جو آپ بات کریں بلکل بہت ساری خبریں ہم بھی ذرائع سے دیتے ہیں لیکن جب آپ چینل میں ہوتے ہیں تو چینل کی اونر کی ذمہ داری ایڈیٹوریل ٹیم کی ذمہ داری اخبار میں پبلشر کی ذمہ داری جب آپ وی لاغ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کسی ایڈیٹوریل چیک سے نہیں گزرنا پڑتا ہے یہ ایک بڑا فرق ہے یہاں پہ اونرشپ پورا ادارہ لے رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کوئی ادارہ نہیں ہے جو اونرشپ لے رہا ہوتا ہے یہ میرے خواہد سے ایک بڑا بلکل ایسا ہی ہے شہزادت آپ شہزادت آپ نے بلکل ٹھیک جگہ ایڈینٹیفائی کی ہے ادارے میں جب ہم ہوتے ہیں کسی نیوز چینل میں یا کسی نیوز پیپر میں تو ہمارے پر بہت سے چیکس ہیں یہاں سے ہماری خبر گزر کے فائنل اپروو ہو کے اگر کوئی اگر سے بھی بات ہے تو آپ بتاتے ہیں اپنے ایڈیٹر کو دیکھیں یہ بات ہوئی ہے میری اس طریقے سے جی بلکل تو وہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ ہمارے پار ویسے چیکس نہیں ہوتے اس لیے شاید ہم اس کی کئی جگہ پہ جسے کہتا ہے نا لوس بھی کھیل جاتے ہیں اگر کوئی ہیڈ سے بات ہوتی ہے تو آپ اس کو جنرلائز کر کے بتاتے ہیں آپ اتنا اسپیسیفک نام لے کے وہ الیگیشن نہیں لگاتے کیونکہ اس کو ثابت کرنا ایمپوسیبل ہو جاتے ہیں یس وہ ایک مشکل ضرور ہوتی ہے تو وہ یوٹیوب پہ آپ اس ویسے کچھ نہ کچھ لوس کھیل جاتے ہیں لیکن میں پھر اگین یہ بات کہوں گا کہ میں نے جب فائے والوں کو بھی اپنے اکاؤنٹس دیئے میں نے کہا دیکھ لیں بھائی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی ڈالر کھولی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا تو جسی ماہ انکم جو ارسٹ ہے اور جو چارجز لگائے گئے وہ تو اوویسٹی بالکل ہی اس کے جو میں بات کر رہا ہوں جو کرٹسیزم بھی ہے اس پہ وہ پھر بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ پیکا کے انڈر کسی کو ارسٹ کر کے دہشتگردی کے اس پہ دفاعات لگا کے یہ ٹیرزم کی دفاعات لگا کے اس کو پھر ارسٹ کیا جائے وہ تو اوویسٹی جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو تو وہ یہی تھی تو میں بلکل میں یہ نہیں پھر میں شداد صاحب یہ کہوں گا میں آج بھی یہ نہیں کہتا کہ میں حرف آخر کہتا ہوں یا میری جو خبر ہوتی ہے وہ کوئی مقدس صحیفہ ہے اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا غلطی ہوتی ہے غلطی گنجائش ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی خبر کیا ہے وہ میری خبر درست نہیں تھی آپ تردید دیں میں آپ کی تردید نہ چلا ہوں تو آپ پکڑ لی دی اصد ہم نے دیکھا کہ دو تین مرتبہ جب آپ عدالت پہ پیش ہوئے اور ایف آئی آپ کو لے کے جاری تھی تو دو تین مرتبہ آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ آپ کا جو ارسٹ ہے اس کی ذمہ داری چیف جسس آف پاکستان کازی فائز عیسہ پر آتی ہے یہ آپ نے کیوں کہا کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ عدالت میں جب اس کیس کی حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تو ایک طرف تو ایٹونی جنرل نے کہا کہ جو شکے لگائی گئی ہیں پیکہ کی وہ غلط ہیں دوسری طرف کازی فائز عیسہ نے بھی اس دن یہ کہا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ عدلیہ کے کندے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے تو وہ تو یہ موقع فہاں پہ لے رہے تھے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے سر ارسٹ کے جب یہ جی اے ٹی بنی تھی تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ کیوں بنی تھی دو صحافی اس کے گواہ ہیں جن کو میں نے جا کے بتایا تھا کہ I am the target میں نے ان کو اس وقت بتا دیا تھا جب جی اے ٹی بنے ہوئے ابھی شاید تیسرا دن تھا پھر دوسری چیز کہ جب یہ معاملہ اٹھا پہلی دفعہ کورٹ میں جب ہم صحافیوں کے نام آئے پہلی دفعہ تقریباً پینتیس صحافیوں کو نوٹس کے تھے تو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اگر ان کا کندہ استعمال کیا جا رہا تھا وہ اسی دن اس جی اے ٹی کو کالے دم کرا دے سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا بلکہ ہمیں الٹا کہا کہ زیادہ دور میں کوڑے لگتے رہے ہیں آپ کو تو صرف نوٹسز آئے ہیں اور آپ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سمات مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کی گئی یعنی کہ چار مارچ کو وہ سمات دوبارہ مقرر ہونے جی اور اس سے پہلے بیس کو دوبارہ نوٹس آتا ہے اتنا لمبا ڈیلے کیوں کیا گیا اس سمات کے موقع کرنے میں یعنی کہ موقع دیا گیا کہ وہاں سے ہمیں نوٹس دوبارہ آئیں اور پھر چار تاریخ کو بھی سمات مقرر نہ کی گئی میں گرفتار ہو چکا تھا اگلے ہفتے تک مزید لٹکائے گی ایک درختوں کا سو موٹو لیا گیا ٹھیک ہے لیکن ایک صحافی جس پہ آپ بعد میں مانتے بھی ہیں کہ اس پر جو چارجز لگے ہیں وہ غلط ہیں اس کی بڑی ماں عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے جس کا میرے بہت دکھ ہے میری ماں کی جتنی صحت گریہ ہے تو آپ کو نہیں احساس تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے نام پر ہو رہا ہے تو وہ میں اس وجہ سے کہتا تھا کہ یہ آپ کے نام پر ہو رہا ہے میرے ساتھ تو میں اس بنیاد پر کہتا تھا کہ تینکیو چیف جسٹس کالی فائزی صاحب اور مجھے ایسے میں نے جب دیسرے چوتھے دن جی ایٹی کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آئی ایم دا ٹارگٹ تو مجھے ایسے اشارے مل رہے تھے جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں ناظرین اکرام اسد تور صاحب کو صرف اسی بات کی سزا دی گئی اسی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ناظرین اکرام اسد تور صاحب صرف بولتے تھے جو دیکھتے تھے وہی بولتے تھے اسد تور صاحب نے بغیر کسی جرم کے صرف بولتے تھے وہ اس جرم میں انہوں نے انیس روز کی قید کارٹی بارہ روز ایف آئی اے کے پاس رہے اور پھر اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ان پر منٹلی ٹارچر کیا گیا آپ نے ان کی گفتگو سنی اسی طرح ناظرین اکرام عمران ریاض صاحب کو چار ماہ لاپتہ کیا گیا یہ کس قسم کا قانون ہے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ جہاں پر آپ ازادی سے بول نہیں سکتے بولنا سب کا حق ہے ناظرین اکرام صحافیوں کو بولنے دیا جائے یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے دیکھیں عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی صرف بولتے تھے ان کا قصور کیا تھا بولنا عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی صرف بولتے تھے اور ان پر تشدد کیا گیا عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا عمران ریاض جب واپس آئے تھا وہ بول نہیں سکتے تھے ناجہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا ناظرین اس ملک میں سب کو بولنے کی ازادی ہونی چاہیے یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کجھوں بھی بولتا ہے اس کو آپ اٹھا کر قید کرنے ناظرین اگلی ویڈیو میں ملیں گے مجھے نے اجازت اللہ حافظ